دوستو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی انویسمنٹ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کر لے تاکہ وہاں سے بھی اس کو کچھ نہ کچھ ہو ہے وہ ارننگ آتی رہے لیکن ہر انسان کے پاس جو ہے وہ اتنی زیادہ انویسمنٹ نہیں ہوتی ہے کہ وہ کہیں انویسمنٹ کر سکے اور وہاں سے پروفٹ حاصل کر سکے لیکن مزان بینک جو ہے وہ آپ کو یہ فسلیٹی پروائیڈ کرتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ آپ کے پاس جتنے بھی پیسے ہیں آپ ان کے ساتھ انویسمنٹ کر سکتے ہیں جس میں آپ جو ہے انویسمنٹ کر سکتے ہیں اس میں جو ہے وہ ہائی پروفیٹ ہے لو پروفیٹ ہے اور میڈ موڈریٹ پروفیٹ جو ہے وہ تینوں قسم کے ہیں تو آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ کس میں انویسٹ کریں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ساری ساری ڈیٹیل ان تینوں فانڈز کے بارے میں دیکھیں گے کون سے فانڈز ہیں کتنا پروفیٹ آپ کو ملے گا اور اس کی اقدا کی خصوصیات بھی اس ویڈیو میں دیکھیں گے سب سے آخر میں یہ دیکھیں گے اگر آپ کا میزان بینک کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ اس کو آن لائن کیسے اپنا میزان بینک کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن کروا سکتے ہیں تو دوستو چلتے ہیں ہم کمپیوٹر کی سکرین پہ وہاں چل کے ہم ساری ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین سے پہلے اگر آپ نے بھی تک مارا چینل سبسکرائب نہیں گیا تو چینل کو سکرائب کر لیجئے ساتھ بل کا ایکان ہوگا اسے لازمی دبائیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو چلتے ہیں ہم کمپیوٹر کی سکرین پہ تو دوستو ہم کمپیوٹر کی سکرین پہ آ چکے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا ایک کانسپٹ دے دیتا ہوں جو لوگ نئے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا ایک کانسپٹ ہے کہ بیسیکلی یہ جو میوچل فنڈ ہے یہ کیا ہے چیز تو اس کا کانسپٹ بیسیکلی یہی ہے کہ آپ بہت سے لوگ جو ہے وہ مل کر ایک جگہ پہ مطلب پیسے ڈالتے ہیں اپنے اور کمپنی جو ہے جو بیزان بینک ہے وہ اس کو جو ہے وہ کسی نہ کسی سٹاک ایکشنیج میں یا کسی کمپنی میں جو ہے وہ انویسٹ کر دیتی ہے جہاری بات ہے جب کمپنی وہ پروفٹ کرتی ہے مثال کی طور پر ایک کمپنی ہے جیسے آپ کہہ لیں کہ اگر پیٹرولیم ہے پیٹرول میں اگر بھی انویسٹ کرتی ہے تو پیٹرول میں یہ ہوگا کہ جو کمپنی انویسٹ کرے گی اور اگر اس کے اوپر جو ہے پروفٹ ہوتا ہے تو پروفٹ جو ہے وہ جتنے لوگ انہیں اس کے اوپر پیسہ لگایا ہوا ہے ان سب کو جو ہے وہ اسی ساب سے جتنا پروفٹ ہوگا اسی ساب سے جو ہے ان کو بھی پروفٹ ہوگا لیکن اگر اس میں بہت سے ایسے پلان بھی ہیں جس میں جو ہے وہ آپ کو پروفٹ تو زیادہ ہوتا ہے لیکن اس میں لاؤس کے چانس بھی ہوتے ہیں مثال کے طور پر پرٹول کی قیمت بڑھنے کے بجائے کم ہو جاتی ہے تو دین اس میں جو ہے وہ آپ کو بھی نقصان ہو سکتا ہے لیکن ہمارے پاس جو آج میں پلان ڈسکس کرنے والا ہوں وہ تین طرح کے پلان ہیں اس میں جو ہے ایک ہائی رسک ہے جس میں ہائی پروفٹ بھی ہوگا زہری بات ہے اور اسی طرح جو ہے وہ لو رسک ہے اس میں پروفٹ بھی کم ہوگا اسی طرح جو ہے وہ موڈریٹ ہے جس میں جو ہے وہ نارمل چلتا ہے پھر نقصان بھی ہو سکتا ہے اور تھوڑا نقصان ہو سکتا ہے اور تھوڑا ہی پروفٹ ہوتا ہے تو یہ تینوں جو ہیں وہ آج کی اس فیڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں بیسکلی جو ایک سن سے ورک کرتا ہے آپ کو تھوڑا سا یاگہ آپ انیویسٹ کرتے ہیں جیسے میں نے بتا دیا المیزان جو ہے وہ اس کو کسی نہ کسی کمپنی کا شیئر خرید دیتا ہے شیئر سے جو پروفٹ ہوتا ہے وہ پھر آپ کو جو ہے وہ دیا جاتا ہے تو بیسکلی یہ کونسیپٹ ہے تو یہ بیسک سا کونسیپٹ تھا اس کو ہم تھوڑا سا لیے اب ہم چلتے ہیں جو ہمارے آج کے فنڈز ہیں ان کی طرف تو سب سے پہلے آپ کے پاس جو فنڈ آ جاتا ہے اس میں آپ کے پاس جو ہے وہ ایکیوٹی فنڈ میں آ جاتا ہے المیزان میوچل فنڈ ٹھیک ہے تو یہ ایک فنڈ ہے جو کہ جس میں آپ کو انویسمنٹ آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس کی تھوڑی سی ہم ڈیٹیل دیش لیتے ہیں یہاں پہ المیزان میوچل فنڈ اوبجیکٹیوز اپرمائز تو ٹوٹل انویسمنٹ ریٹرنز بوت کیپٹل گینز اینڈ ڈیویڈن انکمز آپ کو جو ہے کیپٹل بھی ملتا ہے ایک جو پروفٹ ہوگا وہ بھی ملے گا اور جو کمپنی جو پروفٹ آپ کو دے گی وہ بھی آپ کو ملے گا مطلب اس میں دونوں طرح کے پروفٹ جو ہیں وہ شامل ہے ایک تو کمپنی کو پروفٹ ہویا ہے تو اس کا پرسنٹیج بھی ملے گا دوسرا جو آپ نے انویسٹ کیا ہوا ہے ذہری بات ہے اس کا پروفٹ بھی جو ہے آپ کو ملے گا تو یہ دونوں چیزیں کیپٹل گین ملے گا اور ڈیویڈن بھی ملے گا ڈیویڈن یہی ہوتا ہے کہ کمپنی کے ساتھ جو آپ نے معایدہ کیا ہوا ہے اس کا پروفٹ بھی آپ کو جو ہے وہ ملے گا تو یہ بیسیکلی اس میں دونوں طرح سے پروفٹ جو ہے وہ آپ کو مل رہا ہوتا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں انویسٹمنٹ سٹریٹیجی کیا ہے تو یہ بلکل اسلامی اصولوں کے مطابق ہے جو بھی میزان بینک جو انویسٹ کرتا ہے جہاں پہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو ایسی جگہوں پہ انویسٹ کرتا ہے جو کہ حلال ویز ہیں جیسے پروپرٹی میں انویسٹ کر لیا جیسے کسی ایسی جگہ پہ انویسٹ کر لیا جہاں سے جو ہے یہ آپ کو سروس پروائیڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور انویسٹمنٹ کے بعد جو ہے وہ اچھا خاصا جو ہے پروفٹ یہاں سے لے رہے ہیں لیکن اس میں جو ہے آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے وہ چانسیز ہوتے ہیں بہت کم کہ آپ کو جو ہے نقصان ہو جائے لیکن ہم اس کا ٹریک ریکارڈ بھی لکھیں گے کہ کتنے سالوں میں اس نے پروفٹ کیا اور کتنے سالوں میں جو ہے وہ اس نے نقصان کیا اس کے بعد جو ہے وہ یہ سپر ویجن ہے اور سریعہ کمپلینٹ ہے بلکل ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ ڈاکٹر عمران اشرف حثمانی جو ہے وہ اس کو اوورال لیڈ کر رہے ہیں پوری ٹیم کو جو انویسٹمنٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے آپ کے پیسے کی جو انویسٹمنٹ جو ہے ہوتی ہے وہ ان کے انڈر کام کر رہی ہے ٹیم اس کے بعد چوز اس فنڈ اف یو آر سیکنگ اگر آپ جو ہے وہ لانگ ٹرم چلنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ لانگ ٹرم سولوشن ہے آپ جتنی زیادہ دیر تک اپنے پیسے اس میں انویسٹ رکھیں گے اتنا زیادہ آپ کو جو ہے وہ پروفیٹ اس میں مل جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے اگلی بات ہے کہ آپ کا جتنا بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ شوریہ کمپلینٹ ہے اس میں جو ہے بلکل بھی ایسے جگہوں پہ نہیں انویسٹ کرتے ہیں جہاں پہ آپ کو جو ہے وہ کہیں کہ یہ جو ہے وہ اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں ہے تو اس جگہ پہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے اب یہاں پہ میں نے جیسے بتایا اس پلان میں جو ہے آپ کے پاس ہائی رسک بھی ہے اور ہائی ریٹرن بھی ہے دونوں چیزیں جہاری بات ہے جہاں پہ آپ کے پاس ہائی ریٹرن آ رہا ہو تو وہاں پہ پاس رسک کے چانسز ہوتے ہیں کیونکہ پیسہ ایسے جگہ پہ انویسٹ ہو رہا ہوتا ہے جہاں پہ اگر مارکیٹ اوپر چلی جاتی ہے تو آپ کو پروفیٹ ہو جاتا ہے اور اگر مارکیٹ نیچے چلی جاتی ہے تو آپ کو نقصان زیادہ ہوتا ہے پروفیٹ بھی زیادہ ہوتا ہے تو دونوں چیزوں میں یہ چیز آ جاتی ہے اب آپ فنڈ فیکس کی بات کریں تو اوپن اینڈ جو ہے فنڈ ہے یہ ٹھیک ہے یہ ایکویٹی فنڈ ہے ٹھیک ہے کٹیگریز کی ایکویٹی آ جاتی ہے اور یہ جو ہے نائنٹی نائنٹی فائیف سے جو ہے یہ چل رہا ہے اور اس کا اگر آپ سائز کی دیکھیں تو فور پوائنٹ ایٹ زیرو بلین جو ہے وہ اس کا فنڈ سائز ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بینچمار کے ایم آئی تھرٹی ہے اور اس کا دیکھیں آپ رسک کی بات کریں تو اس میں ہائی رسک شامل ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایسی جگہ پہ انویسمنٹ کرتے ہیں جہاں پہ اگر مارکیٹ اوپر چلی جاتی ہے تو دن آپ کو اسی ساب سے زیادہ پروفیٹ ہوتا ہے اور اگر مارکیٹ نیچے چلی جاتی ہے تو دن آپ کو اسی ساب سے جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ مینجمنٹ فیس آپ اگر ہم ایک لاکھ کی بات کریں تو آپ کو ایک لاکھ کی اوپر جو ہے وہ آپ جیسے ہی انویسمنٹ کریں گے تو دو پرسنٹ جو ہے وہ دو ہزار روپے مطلب ایک لاکھ کی پیچھے دو ہزار پر جو ہے مینجمنٹ فیس جو ہے وہ آپ کی کٹ جائے گی ٹھیک ہے اور اسی طرح ایکچول ریٹ فر مینجمنٹ فیس کہ آپ کی دو پرسنٹ جو ہے وہ ایکچول ریٹ کٹے گا ٹھیک ہے آپ کے دو پرسنٹ یہ لگے گا اور اسی طرح فرنڈ اینڈ لوڈ بھی ہے آپ کے پاس مطلب آپ جب اس میں شامل ہوتے ہیں تو دو پرسنٹ جو ہے وہ آپ کو کٹوٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کو اوورال جو ہے کٹوٹی آپ کی ہوگی اسی طرح جو ہے وہ بیکنڈ پر کیا ہوگا اس کے بعد جو ہے آپ جب پیسے نکال رہے ہوں گے تو depend کرتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ لو لیا ہے یا ہائی اس کے لیے مطلب اس میں depend کرتا ہے کہ آپ نے profit لیا ہے یا loss میں گئے ہیں تو اسی صاحب سے جو ہے وہ آپ سے charges ہو سکتے ہیں اس کے بعد جو اس کی listing ہے ٹھیک ہے مطلب اس کی جو listing ہوتی ہے پاکستان stock exchange میں invest کرتے ہیں ٹھیک ہے سارا پیسہ جو آپ کا stock exchange میں کسی ایسی company میں invest کرتے ہیں جو کہ اسلامی حصولوں کے مطابق کام کر رہی ہو تو اس میں investment کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو اس کا return ملتا ہے اس کے بعد ہم اگر اس کی پڑھانے performance کی بات کریں تو اس سے تھوڑا سا آپ کو idea ہو جائے گا کہ پچھلے جو ہے سالوں میں اس نے کیا کیا جو ہے وہ یہاں پہ کس طرح profit کیا ہے ٹھیک ہے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ 22% اس کو profit ہوا تھا مطلب ایک لاکھ کے اوپر جو ہے وہ 22000 روپے profit ہوا تھا اور اسی طرح جو ہے اس سے اگلے سال میں اگر 16 میں دیکھا جائے تو یہاں پہ جو ہے وہ 15% 15.50 15000 profit ہوا پھر اس کو 23000 profit ہوا پھر یہاں پہ 2018 میں جو ہے وہ تقریباً اس کو loss ہوا 16% کا اور اسی طرح جو ہے سب سے زیادہ loss جو ہے وہ 2019 میں دیکھنے کو ملا تھا جو کہ آپ دیکھ لیں ہیں کہ اس میں کوویڈ تھا جاری بات ہے کوویڈ کی دنوں میں جو ہے وہ یہ چیزیں اتنی زیادہ نہیں چل سکی ہیں تو ایک بڑا ڈیزارسٹو جو دنیا میں تھا تو دین مارکیٹ تو اوورال سب ڈاؤن تھی تو اس لئے یہاں پہ profit اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ نقصان ہی ہونا تھا اس کے بعد انہوں نے دوبارہ profit کیا 3.90% کا پھر اس نے 2021 میں اچھا خاصا profit یہاں پہ جنریٹ کیا ہے جو کہ 32 مطلعہ ایک لاکھ پھر آپ کو 32 زور profit جو ہے وہ اس نے دیا ہے اور اسی طرح 2022 کی بات کریں تو پھر یہ loss میں چلی گئی ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ دن بر دن جو ہے ان سالوں میں کافی زیادہ اونچ نیچ رہے تھی مارکیٹ بہت زیادہ اوپر نیچے اور اس وقت سے یہاں پہ انہوں نے جو ہے وہی loss بیئر کرنا پڑا ان کو لیکن 2023 کی بات کریں تو یہاں پہ بھی زیاری بات ہے ابھی جو آپ حالات ہے اب جو نیکس 2024 کا ہوگا زیاری بات ہے انویسمنٹ ہے تو اس میں جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اس میں جو ہے وہ آپ کو ایک اچھا خاصا profit جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ یہ میزان بینک کا کہنا ہے کہ اب جو نیکس 2024 کا جو یہاں پہ آئے گا اس میں آپ کو جو ہے وہ اچھا بھلا profit جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے تو یہ تو تھا ہمارے پاس ایک plan اگر آپ اس میں میزان mutual fund میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس دونوں options ہیں آپ اس میں invest کر سکتے ہیں مطلب high risk کے اوپر آپ کو high profit بھی ہوگا اور اسی طرح اگر جو ہے وہ high loss ہوتا ہے تو آپ کو بھی high loss جو ہے ہونے کے chances ہیں تو ایک تو یہ plan ہے اگر آپ اس میں جو ہے وہ invest کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں invest کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اگلا آ جاتے ہیں جو کہ ہمارے پاس آجاتا ہے income money market fund آجاتا ہے اس میں میزان منافع plan جو ہے وہ یہ ہے ہم اس کے اوپر تھوڑا سی ڈیٹیل دیکھیں گے یہ جو plan ہے اس میں جو ہے وی بھی شریعہ complete ہے اور اس میں جو آپ کو مل جاتا ہے وہ daily payout کے آپ کا پاس option آجاتا ہے مطلب آپ جو بھی invest کریں گے اس کو daily payout کے حساب سے آپ جو ہے وہ لے سکتے ہیں مطلب آپ نے آج ہی پیسے invest کی اور اگلے دن آپ نکلوانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں کر سکتے ہیں لیکن یہ جو تھا long term investment تھی آپ اس میں long term ہی چل سکتے ہیں اس میں آپ کو جو ہے وہ 6 مہینے سال اور اس طرح سے اگر آپ long term دیکھلنا چاہتے ہیں تو then جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ invest کرنا چاہیے یہاں پہ دیکھ لیں یہ long term wealth ہے ٹھیک ہے creation solution ہے کہ آپ long term جو ہے وہ اس کو لے کے چل سکتے ہیں اور اگر آپ جو ہے وہ جلدی چانا چاہتے ہیں مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے جلدی profit چاہیے تو آپ جو پھر اس plan پہ آ سکتے ہیں جو کہ میزان منافع plan one ہے آپ اس میں آ سکتے ہیں ہم سوڑی سی اس کی details دیکھتے ہیں یہ بھی سیم اسی طرح ہیں کہ یہ جو ہے اسلامی سلوں کے مطابق جو ہے investment کرتے ہیں اس کے اگر بینیفیٹس آپ گلانس کی بات کریں تو competitive حلال ریٹس آپ کو جو ہے یہاں پہ مل جاتا ہے ٹھیک ہے good avenue for short and medium term investment اگر آپ short investment کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے ایک best plan ہے no log period جیسے میں نے بتایا کہ اس میں کوئی بھی log period نہیں ہے آپ جو ہے وہ ایک ہی دن میں اس کو جو ہے وہ نکال سکتے ہیں اور ایک ہی دن کا profit جو ہے آپ لے سکتے ہیں easy online investment and reduction facility available ہے آپ کے پاس کہ آپ جو ہے وہ آسانی سے اس کو online جو ہے وہ invest کر سکتے ہیں اور موبائل application اور میزان کی ڈیسٹوپ application کے ضرور آپ ساری monitoring کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ plan چل رہا ہے اور ساری چیزیں آپ اس میں جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ market اوپر جا رہی ہے نیچے جا رہی ہے تو وہ آپ کو ایک پوری کی پوری detail جو ہے وہ مل جاتی ہے اس کے بعد professional management ہے ذریبت ہے جو بھی یہاں پہ اگر اتنی بڑی deal کو کوئی track جو ہے وہ کر رہا ہے کوئی deal کر رہا ہے تو ذریبت ہے اس کے لئے ایک experience team ہوتی ہے جن کو بتا ہوتا ہے کہ کس market میں جو ہے انویسٹ کرنا ہے تو اس کے پاس مل میزان کے پاس جو ہے وہ team بھی available ہے اس کے بعد جو ہے under the supervision of sharia advisor ڈاکٹر ایمام شرفی جو ہیں وہ اس کو اورال جو ہے وہ lead کر رہے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ اس کی اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں annually divided ہے ٹھیک ہے آپ زیادہ زیادہ جو ہے وہ سال تک اس کے لئے جا سکتے ہیں آپ اگر زیادہ زیادہ سے سال تک کی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ ان میں کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے بھی اگر آپ نکلوانا چاہتے ہیں تو آپ نکلوانا سکتے ہیں اس کے پر کوئی بھی جو ہے پابندی آپ کے اوپر نہیں ہے overall میزان بینک کی اگر بات دیکھی جائے تو آپ اس میں فنڈ جو ہیں وہ کبھی بھی نکلوا سکتے ہیں زیادہ تر plan اس کے جو ہیں وہ اسی طرح کی ہیں کہ آپ کو جب بھی ضرورت ہے آپ جو ہے اپنے پیسے واپس نکلوا سکتے ہیں open end ہے income ہے اس کے بعد جو ہے یہ سٹارٹ ہوا تھا دوزارتے اس میں جو ہے اس کو سٹارٹ کیا گیا اس کی فنڈ سائز کی بات کریں تو 1.98 بلین جو ہے وہ اس کا فنڈ سائز ہے اور بینچ مارٹ اس کا سکس منت ہے زیادہ تر لوگ مطلب بینچ مارٹ سکس منت کے ساتھ سے جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں اس میں رسک جو آپ بات کریں تو مورڈ ریٹ ہے مطلب رسک کے چانسز تو ہیں لیکن بہت ہی آپ کہہ لیں کہ بہت ہی کم ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو management fees اس میں جو ہے وہ 5% جو ہے وہ آپ کو پلے گی اور اسی طرح management fees جو ہے وہ آپ کو 1% یہ شامل ہوگی actual rate جو ہوگا اس کے بعد جو ہے front end load جو ہے وہ آپ کے پاس 0.5% جو ہے وہ رہتا ہے اور اگر آپ پیسے نکلاتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے fees نہیں دینی پڑے جی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے ایک investment plan تھا اس کی جو ہے ابھی detail جو کیونکہ یہ بھی start ہوا ہے تو 23 میں start ہوا ہے تو ابھی تک اس کی جو ہے وہ return نہیں آیا یہاں پہ ورنہ آپ کو charge جو ہے دیکھنے کو مل جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ کتنا profit gain کیا ہے تو وہ بھی آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے لیکن آپ کے پاس یہ ایک option بھی ہے کہ آپ اس میں بھی invest کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس اگلا option آ جاتا ہے جو کہ ہے income money fund ہے اور اس میں جو ہے وہ میزان اسلامی income fund جو ہے وہ شامل ہے ٹھیک ہے اب اس کی تھوڑی سی بات کی جائے تو یہ آپ کو جو ہے وہ اسی طرح سے جیسے باقی کام کر رہے ہیں یہ بھی اسی طرح سے آپ کو جو ہے وہ invest کر کے آپ کو اسرائی سلامی حصولوں کے مطابق جو ہے investment جو ہے وہ دیتے ہیں اس کے ہم benefits آپ glance کی بات کریں تو آپ کو جو ہے وہ ایک opportunity provide کرتا ہے کہ آپ hybrid investment portfolio thus resulting in low risk جو ہے وہ healthy return اگر آپ جو ہے وہ کم risk کے اوپر healthy return دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ایک اچھا plan ہے آپ اس میں investment جو ہے وہ کر سکتے ہیں اسی طرح اس کا جو ہے وہ management اسی طرح سے proven record اور وہ ساری چیزیں جو آپ کو میں لازم بتائیے وہ ساری چیزیں دیکھے ڈاکٹر عثمانی شرف کے انڈر یہ ساری ٹیم جو ہے وہ کام کر رہی ہے اس کے بعد اگر چوز آپ یہ fund کیوں چوز کریں اگر آپ چوہتے ہیں protection of investment from stock market volatility آپ چاہتے ہیں کہ یار میری investment جو ہے وہ کسی طرح جو ہے اوپر جائے تو آپ جو ہے وہ اس میں کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کو chances ہوتے ہیں کہ آپ کو loss کے chances بہت کم ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہے long term regular income solution بھی ہے کہ آپ کی جو investment ہوتی ہے اس کو جو ہے یہاں پہ invest کیا جاتا ہے پروفیٹ بھی دیا جاتا ہے اور باقی جو investment ہوتی ہے آپ کو پروفیٹ دیتے جاتے ہیں اور واقعی investment آپ کی دوبارہ سے invest جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے تو یہ بھی آپ کے پاس plan ہے آپ اس میں بھی invest کر سکتے ہیں اگر ہم اس کی تھوڑی سی details fund facts کی بات کی جائے تو یہاں پہ open end ہے آپ کو دوزار سٹارٹ میں ساتھ میں یہ start ہوا تھا اور اس کا جو fund size ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے جو کہ آپ میں در اشاریہ 90 billion جو ہے روپیز یہاں پہ اس کا fund size ہے بانچ مارک کی بات کریں سکس منت ہے اور اس میں risk جو رہتا ہے وہ medium ہے اتنا زیادہ اس میں risk جو ہے وہ نہیں ہے اور اس کے بعد unit type جو ہے وہ ab and c ہے اور management fees آپ کے یہاں پہ 10% ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ actual rate of management fees جو ہے 0.70% جو ہے وہ آپ کو ملے گا اور اسی طرح front end load جو ہے وہ آپ کو 1% ملے گا اور back end میں جو ہے depend کر رہا ہو کہ آپ profit میں جا رہے ہیں loss میں تو اسی ساب سے وہ banks آپ سے وہ جو ہے وہ کو توتی کرتا ہے اس کے بعد یہ جو investment ہوتی ہے یہ بھی آپ کی پاکستان stock exchange میں investment کرتے ہیں اور وہاں سے جو بھی profit gain ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ share کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک دوسرا تھا جس میں مزان اسلامی کے income fund اس میں بھی آپ جو ہے investment کر سکتے ہیں یہ بھی ایک اچھا plan ہے آپ اگر long term چلنا چاہ رہے ہیں اور اپنی investment بار بار invest کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس یہ ایک اچھا plan ہے آپ اس میں بھی invest جو ہے وہ کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں آخر میں نے اس میں کہا تھا کہ آپ کس طرح سے مزان بینک کا account جو ہے وہ کھلوا سکتے ہیں تو سیمپل آپ نے یہاں پہ دیکھا ہوگر digital account opening کے اوپر آپ click کریں گے تو یہاں پہ آپ کی پاس جو ہے تین طرح کی categories جو ہیں وہ آ جاتی ہیں اس میں limit کا فرق ہے باقی اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس میں جیسے ایک limit ہے آپ 10 لاکھ روپے تک جائے سکتے ہیں اس میں زیادہ limit ہے اور اس میں اور زیادہ limit ہے تو اس طرح سے limit کا فرق ہے باقی ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں گے میں کون سا account جو ہے وہ کھلوانا چاہتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ سہولت سہولت سرمایہ کاری account کھلانا چاہتے ہیں تو آپ سیمپل اس کے اوپر click کریں گے جیسے آپ اس کے اوپر click کریں گے تو یہ تھوڑا سا آپ کو جو ہے time دینا پڑے گا یہاں پہ آپ کو اس کو بنانے کے لیے آپ نے یہاں پہ اپنا cn ic number دیں گے mobile number دیں گے email address دیں گے ownership آپ کی موبائل آپ اپنا موبائل ہے یا کسی اور کا ہے تو وہ دیں گے وہ سارا کچھ دینے کے بعد آپ نے iam robot کے اوپر click کریں گے اور get verify code کے اوپر click کریں گے تو آپ کو جو ہے sms آئے گا sms آنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو تقریباً 10 سے 15 minute required ہوں گے کیونکہ اس کے بہت سارے option جو ہیں وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں جس میں basic information آپ سے لی جائے گی kyc detail لی جائیں گی effectively لی جائیں گی risk file لی جائے گی documents application ہوگی review ہوگا اور پھر submit ہوگی تو یہ اس طرح سے آپ یہ سارا کچھ کریں گے تو کیونکہ یہ video already بہت لمبی ہو گئی ہے تو اگر اس کے پر بھی بنائی تو بہت ہی زیادہ لمبی ہو جائے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ میں بناوں اس کے پر تو آپ جو ہے وہ مجھے comment میں لازم بتائی ہے تاکہ میں اس کے پر بھی پوری detail video بناؤ کہ آپ کس طرح سے یہ account جو ہے وہ online بنوا سکتے ہیں step to step تو دوستو یہ وہ fund سے جس میں آپ تو دوستو یہ وہ fund سے جس میں آپ investment کر سکتے ہیں آپ نے تینوں کی جو ہے detail دیکھ لی ہیں اب آپ کو جو favorite لگتا ہے یہ آپ جس میں کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس میں invest کر سکتے ہیں اور اس میں میں نے بتا دیا کہ آپ کس طرح سے اپنا account جو ہے وہ بنا سکتے ہیں simple ہے اس میں آگے مزید steps ہیں لیکن اس میں کافی detail جو ہے وہ اب آپ سے مانگی جائیں گی وہ آپ نے ساری ساری provide کرنی ہے کیونکہ آپ کا bank account جو ہے وہ بن رہا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کے پر ویڈیو بنا دوں کہ آپ detail سے کس طرح سے جو ہے وہ account بنا سکتے ہیں کون کون سے documents ایسے upload کرنے ہیں وہ ساری ساری چیزیں آپ کو next video میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے نیزان bank account جو ہے وہ online open کروا سکتے ہیں لیکن اگر آپ خود بھی کریں گے یا youtube process بھی کریں گے تو آپ کا بہت ساری videos مل جائیں گے جس میں آپ چو ہے یہ چیزیں کر سکتے ہیں hope so آپ کو یہ video پسند آئی ہوگی video پسند آئی ویڈیو کو like کیجئے اور سب سے important یہ ہے کہ دوسرے دوسرے ویڈیو لازمی شیئر کیجئے تاکہ باقی لوگ بیشیز فائدہ اٹھا سکیں اور اگر آپ کو کوئیسٹ ہے تو مجھے کومنٹ سیکشن میں لازم بتائیے گا تو دستوں ملتے ہیں اسی طرح کے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے حضرت دیجئے اللہ حافظ